تو بھائی صاحب آج ہم ایسی جگہ کے بارے بات کرنے والے ہیں جو نرک اور جل سے کم نہیں ہیں وہاں بچوں کو ترہ ترہ کی سزائی دی جاتی ہیں یہ بول کر کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہی ہے اس جگہ کا نام ہے سکول سالہ اس چیز سے تھا پوری دنیا کے بچے پریشان ہیں پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے بچوں کو دھوپ میں کھڑا کرانے میں وہ بھی تپتی گرمی میں گان بھٹ کے آتما آ جاتی ہے اور اگر تھوڑی سی بھی چونچا کرو گے تو ایک چراند آدمی بولے گا سر گرمی لگ رہی ہے سالے بولتے تو ایسا ہیں جیسے ہمارے طرح دھوپ میں کھڑے ہوں سارے ٹیچروں کی الگ الگ جگہ فکس ہوتی ہے کوئی پیڑ کے پاس کھڑا ہے کوئی کار کی چھائے میں کھڑا ہے کوئی ٹوپی پہن کے کھڑا ہے ہمیں ہی چوتیاں بنا رہے ہیں بہنچود پکہ یہ سالے ہم سے بدلہ لیتے ہیں کیونکہ کلاس میں تو ہم ان کی بینڈ بجاتے تھے ہیں میری گرمی سے زیادہ جاتی دشمنی ہے بارش سے یہ بارش تاب نہیں ہوتی جب میں نے سکول نہیں جانا ہوتا ہے یا میں نے کسی کھڑا سر کا ہومورک نہیں کر رکھا ہوتا بلکہ یہ بارش تاب ہوتی ہے جب میرا لمبے سمیے کے بعد گیمز کا پیریڈ ہوتا ہے ہر سکول میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹیچر ضرور ہوتا ہے جس کی ہر وچہ مزی لیتا ہے پر اس کا کوئی ایک ایسا ٹیچر دوست ہوتا ہے جس سے پورے سکول کی گانت پھٹتی ہے اور اس ٹیچر سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنے فرین ٹیچر کو بلا لیتا ہے اور وہ فرین ٹیچر اپنی خونخا شگل سب بچوں کے سامنے رکھ کے پوچھتا ہے کون ہیں وہ بدماش بچے جو سر کو پریشان کر رہے تھے اور کچھ فٹو بچے ہوتے ہیں جو سب اگل دیتے ہیں اور میں اور میرے ساتھ بارہ بچے پیٹے جاتے ہیں پہلے چپٹر کا پہلا خوششن پس نہیں کرنے ہیں باگی کے 22 خوششن ہیں وہ لکھ کے یاد کرنے ہیں اور آج جو میں نے کریا ہے وہ ریپیٹ ہومورگ میں پانچ پانچ باہ کر کے لانے آئے ٹھیک ہے بیڑا فلود ہے کسی کے پاس بیڑا پینسل ہے کسی کے پاس میرا رجسٹر ہے اسے سٹاف روم میں رکھا ہو پر پہلے میری یہ بینچ ساف کر دو جو بچہ گھر سے پانی لینے میں آلش کرتا ہے اس بچے کو یہ لوگ گرانٹ فلود سے سٹاف روم تک دھوڑا دیتے ہیں سالہ اس چیز کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں کینٹین کا کھانا کھانا ہی پڑتا ہے کیونکہ تمہارے پاس دوست جو ہیں کیونکہ کچھ بھی اچھا لاؤگے تو وہ ایسے کتے ہی طرح جھبٹا ماریں گے اور سارت لینز تمہارا کھاتا ہوں اور تم کھاؤگے سالہ مجھے تو ایک ہی قصہ ملا اس لیے ہمیں کینٹین کا پتا نہیں کتنے دن پورانا کھانا کھانا پڑتا ہے مانو یا نہ مانو کچھ کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ بچوں کو کچھ کہتے نہیں ہیں پر ان کا راکشت روپ ہمیں پیرنٹس میٹنگ کے دن دکھتا ہے وہ ایسی ایسی شکایتیں شرارتیں بتاتے ہیں ہماری ہم کہتے ہیں سالہ ساپ پال کے رکھاتا کیا سکول میں بس بھائی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی باقی کی باتیں اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے